یوپی کے گورکپور کے بی آر ڈی میڈیکل کالج میں اگست دوہزار سترہ میں آکسیجن کی قمی سے ساتھ بچوں کی موت کے معاملے میں رپورٹ آئی ہے گورکپور آکسیجن کانمی نلمبی ڈاکٹر کفیل خان کو سبھی آروپوں سے موقف کر دیا گیا ہے یوپی کے گورکپور کے بی آر ڈی میڈیکل کالج میں اگست دوہزار سترہ میں آکسیجن کی قمی سے ساتھ بچوں کی جان گئی تھی جس کے بعد اس معاملے میں ڈاکٹر کفیل کو سسپینڈ کیا گیا تھا پرمک سچف خنج اور بھوتت و بھاگ کی اگوائی میں ہوئی جانچ کے بعد ڈاکٹر کفیل پر لگائے گئے آروپوں میں سچائی نہیں پائے گئی ریپورٹ کے مطابق کفیل نے گھٹنا کی رات بچوں کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی اس طرح ڈاکٹر کفیل پر لگائے گئے سب ہی آروپ خلق پائے گئے خود کو نردوش ثابت کرنے کے بعد ڈاکٹر کفیل خان نے لوگوں کو دھنیواد ادا کرتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے کفیل خان نے جانچ رپورٹ کا وڑا دیتے ہوئے کہا کہ یوگی سرکار نے مان لیا کہ کفیل خان کی کوئی غلطی نہیں تھی کفیل نے کہا کہ پورے معاملے میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے یہی بات جانچ رپورٹ میں کہی گئی ہے کلین چٹ مل گیا ہے خوش ہوں اور پوری فیملی جو پتار نہ ہوئی ہے دو سالوں میں اس کو تو کوئی واپس نہیں لے سکتا ہے میرے دن میرے سال میرے بچی مجھ سے دور رہی پر امید تھی کہ جسٹس ملے گا اور خوش ہوں کی جسٹس ملا ہے یہ انکوائری رپورٹ انکوائری کمیٹی جو ہے 22 اگز 2017 کو یوگی عدیتنا جی نے خود بٹھائی تھی اور اس کی رپورٹ آنے میں دو سال لگ گئے اور وہ رپورٹ وہ بھی تب آئی ہے جب میں الہاباد ہائی کورٹ گیا اور الہاباد ہائی کورٹ نے 7 مارچ 2019 میں آرڈر کیا کہ 90 ڈیز میں انکوائری رپورٹ ختم کی جائے اس انکوائری رپورٹ میں انکوائری آفیسر نے مانا ہے کہ ڈاکٹر کفیل پانچ سو سلنڈرز ان چون گھنٹوں میں لے کے آئے ڈاکٹر کفیل نے کوئی میڈیکل نگلیجنس نہیں کیا کفیل خان نے یوگی سرکار سے نیائے کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اب سی ایم میرے ساتھ نیائے کریں گے اور مجھے میری نوکلی واپس دیں گے لیکن وہیں اس رپورٹ میں یہ بات بلکل ثابت ہوتی ہے کہ میں نردوش ہوں میری کوئی غلطی نہیں تھی تو سوال یہ بھی کہ آخر غلطی کس کی تھی بچوں کی موت آکسیجن کی کمی کے چلتے ہوئی اس کا ذمہ دار کون تھا اس کی جاجبی ہونی چاہیے مانی گئی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے یہ بات مانی گئی ہے کہ آخر غلطی کمی تھی بچے مرے کنکلوزن انہوں نے جو دیا ہے وہ سب سے شاید جو مجھے مڈرر قاتل اور ستر بچوں کا ان فیمز ڈاکٹر کفیل کہتے تھے ان کے لیے ہے کہ سارے ساکھ جو اتر پردے سرکار نے مجھ پہ لگائے تھے وہ بلہین آسنگت ہیں انکواری آفیسر نے ساف سا اپ لکھا ہے بلہین آسنگت میس without any substance irrelevant ہے جو ڈاکٹر کفیل نے اپنے ریپلائی دیا ہے اس کو accept کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ آروپ آروپی ادھکاری پہ پروب نہیں ہوتے ہیں میں امید یہی کرتا ہوں کہ اتر پردے شرکار یوگی جی اپنی گلتی مانیں گے اور مجھے باعزت میری نوکری واپس دیں گے معلوم کہ گلکور جنکان میں لگے آروپ کے لیے کفیل کو نو مہینے جیب میں بتانے پڑے اس کے بعد وہ بیل پر تھے حالکہ اب تک وہ سسپینڈ چل رہی ہیں اس مامنے میں جانچ ادکاری ہمانشو کمار پرمک سچیف کو یوپی کی چکتسہ شکشہ ویبھاگنی 18 اپریل کو رپورٹ سوپی تھی اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کفیل نے لا پرواہی نہیں کی اس راتحالات پر قابو پانے کے لیے سب ہی طرح کے پریاز کیے گئے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جس طرح سے قانون نے ڈاکٹر کفیل کو بے گناہ مان لیا کیا یوگی بھی اپنی غلطی مان کر ڈاکٹر کفیل کو ان کی نوکری واپس دیں گے یا نہیں